سیریل منگل لکشمی کی بات کرے تو شو میں آپ کو بتا دے کہ آج سچ مچ منگل کو عدت نے thank you کہا اور کہا کہ آج سچ مچ تم نے میرے پاپا کی جان بچائی ہے میں اس کا سکر گزار زندگی بھر رہوں گا یہاں پر اب جو ہے عدت کے آنکھوں میں آنسو تھے کیونکہ اس کی ایک گلتی ایک بھول کی وجہ سے آج وہ اپنے پاپا کے ساتھ نہیں تھا یہاں پر وہ معافی بھی مانگتا ہے عدت کو سب کہتے ہیں کہ اب یہ سب بھول جاؤ عدت یہاں پر عدت نے جس لڑکے سے بات کر آیا تھا اپنی ماں کو یعنی کہ سنجیب وہ سنجیب نہیں بلکہ وہ کوئی اور نہیں سومیا ہی تھی سومیا جو ہے وہ اے آئی ٹیکنالوجی کا یوز کر کر اپنی آواز کو بدل کر لڑکی کے آواز میں بات کری ہے یہاں پر آپ کو بتا دے کہ سب کو بھروسہ ہو جاتا ہے کہ عدت رات بھر اپنے دوست کے ساتھ تھا یہاں پر دوسری اور آپ کو بتا دے کہ عدت دوسرے دن آفیس تو ضرور جاتا ہے لیکن یہاں پر ایک بڑا تماشا ہوتا ہے کیونکہ یہاں پولس آتی ہے اور عدت کو فراڈ کے الزام میں اسے گرفتار کرتی ہے کہتی ہے کہ پپو نے تمہارے خلاف جو ہے وہ لکھوائی ہے کیونکہ تم نے جو پیسے دیئے تھے اس میں سے ایک لاکھ روپے کم ہے یہاں پر عدت کہتا ہے کہ کیا بات کر رہے ہیں میں اس کمپنی میں بارت سال سے کام کر رہا ہوں اور میں ایسا کبھی کر ہی نہیں سکتا ہوں دو دن پہلے مجھے بیسٹ ایمپلوئی آف دیئر کا ایوارڈ ملا ہے اور بھلا میں یہ کام کروں گا وہ بھی ایک لاکھ روپے کے لیے کیونکہ اس سے زیادہ کہیں میری سیلری ہے والا اب آپ کو بتاتے چلے گی یہاں پر عدت کو جبردستی پولس اپنے ساتھ جیل لے کر چلی گئی ہے یہاں پر اب جب منگل کو فون آتا ہے تو منگل ٹوٹ جاتی ہے رونے لگتی ہے پورے گھر والے کسی تھی خراب ہو جاتی ہے لیکن منگل اور ساتھی ساتھ کارتک جو ہیں وہ پہنچتے ہیں جیل جہاں پر وہ پولس سے بات کرتے ہیں پولس کچھ بھی ماننے کو تیار نہیں ہے کیونکہ کمپلین تو پپو نے لکھوائی ہے ایک لاکھ روپے کا انتظام تو کارتک کر دے گا لیکن اس کے بعد کیا سچ مچ عدد چھٹ پائے گا کیونکہ ایک لاکھ روپے منگل نے نکالے تھے اپنے سسوٹ جی کے علاج کرنے کے لئے اس لئے منگل کے اوپر بھرکنے والا ہے عدد منگل کے اوپر لگنے والا ہے الزام کہ اس نے عدد کا برباد کر دیا کریئر اب دیکھیں دلچس ہوتا ہے کہ کیا ہوگا شو میں آگے